عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین وصلاة والسلام و لا خاتم النبہین اللہم صلی اللہ محمد و لا علی محمد کمان صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمد مجید رب بشرح لی صدری و یسلی امری وحد اللہ عقودت من لسانی یفکہو قولی اس سبب کو سمجھنے سے پہلے ہم آیت نمبر 18 کی اگر طرف دیکھیں اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارے ہیں کہ تُو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر پہ لا کھڑا کیا کن لوگوں نے ان کو قریش نے ان کفار مکہ نے ان کفار مکہ نے یہ کفار مکہ کیا کہتے تھے اپنے آپ کو یہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروار ہیں ان کی جو ہے وہ پیروی کرنے والے ہیں لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی جس تعلیم کے اوپر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری میں بدلا اور قوم کو جو ہے وہ کہاں لا کھڑا کیا تباہی کے کنارے پر تباہی کے گھر کے اوپر جھنم کے گھڑے میں لا کھڑا کیا اب اگر یہ دیکھیں کہ ان کی گلتیاں کیا تھی تو اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ اشارت فرمارے ہیں اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے بلت کس کو کہتے ہیں شہر کو اے پروردگار اس شہر کو امن والا شہر بنا دے ایک یہ دیکھ لیجئے اس کی بات کرتے ہیں اور جب کہا ابراہیم نے اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے واجنبنی اور محفوظ رکھ پناہ دے وابنیا اور میری اولاد کو مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اجنبی یا جنبن سے جس کا معنی ہوتا ہے پناہ دینا بچنا وابنیا اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اور محفوظ رکھ مجھے اور میری اولاد کو ان یہ کہ نعبودہ یہ کہ ہم عبادت کریں الاسنام اسنام جمع ہے سنم کی سنم کس کو کہتے ہیں بت کو اور محفوظ رکھ ہمیں مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی یہ کہ ہم بتوں کی پرستش کریں ہمیں اس چیز سے دور رکھنا کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے لگیں ہم بھی اور ہماری اولاد بھی میری اولاد بھی دو ربے اے پروردگار انہنہ بے شک ہنہ کس سے ہے ہو ہا ہما ہم ہنہ یہ ہنہ کس کے لیے ہے یہ جمع مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع مونس کس کے لیے الاسنام اسی کی طرف اس ضمیر کا جہاں وہ مرشہ ہے اے میرے پروردگار انہنہ بے شک انہوں نے کنہوں نے ان بتوں نے جمع کا سیگا لیا گیا یہاں پر مونس کے لیے ازللنا ازللنا جمع کے لیے لگا گمراہ کیا کسیرا من النا سے بے شک انہوں نے لوگوں کی بڑی اکثریت کو گمراہ کر دیا ہمن پس جو کوئی تابعانی تابعانی لفظ کس سے ہے تابع کا معنی کیا ہوتا ہے پیروی کرنا اتباع کرنا نون وقایا لگا اس کے لیے اور اس کے ساتھ یا متقلم بفعول کے لیے استعمال ہوا پس جس نے پیروی کی میری فائنہو پس بے شک وہ منی مجھ سے ہے اے میرے پروردگار بے شک انہوں نے لوگوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا پس جس نے پیروی کی میری تو وہ مجھ سے ہے آمن آسانی آسا کس کو کہتے ہیں نافرمانی کو آسا اس نے نافرمانی کی یا آسا وہ نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا یا متقلم بفعول کے لیے نون وقایا لیے آسانی اور جو نافرمان ہوا میرا جس نے نافرمانی کی میری فائنہ کا تو بے شک تو غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے میری تباقی میرے راستے پہ چلایا وہ تو مجھ سے ہوگا اور جو مجھرے راستے پہ نہیں چلا تو تو بخشنے والا ہے ربنا اے ہمارے رب انی اے ہمارے پروردگار انی اسکان تو اسکان تو لفظ اسکان ان سے اس کانون اسی سے لفظ یہ وہ ہمارا کیا ہوتا ہے سکنا سکنا کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں وہ کوپذیر ہوتا ہے جہاں رہتا ہے اسکان تو میں نے بسایا میں نے ٹھہرایا من ذریعتی اپنی اولاد میں سے اب دیکھیں یہاں پہ من کا لفظ آیا ہے من میں سے ذریعتی اپنے اولاد میں سے بیوادن بیوادن واد کس کو کہتے ہیں وادی سے ہے وادی کیا ہوتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ اس وادی میں اے میرے پروردگار بے شک میں نے لابسایا اپنی اولاد میں سے بیوادن کچھ کو بیوادن وادی میں اس شہر وادی مقامیں غیر زی زرعن غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں زی زرعن زرعن کسے ہیں زرعات سے زی کا معنی ہوتا ہے والی جو زرعات والی نہ تھی جو کھیتی باڑی والی نہ تھی جو بنجر تھی جو بیابان تھا جو سہرہ تھا جس میں کھیتی نہ گتی ہو اے میرے پروردگار بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو اولاد میں سے اس نہ کھیتی والی بستی میں لا کھڑا کیا اے وادی میں لابسایا اندہ ہاں پاس بیتے کا بیتے کا بیت کس کو کہتے ہیں گھر کو کاف حاضر کی سمیل لگی ہوئی ہے دعا کس سے مانگی جا رہی ہے حرمہ حرمت والے بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے لابسایا اس غیر ذراعت ذراعی علاقے میں جس میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی جو بلکل بنجر زمین ہوتی ہے تیرے محترم تیرے حرمت والے گھر کے ہاں گھر کے پاس ربنا اے ہمارے پروردگار لیوکیم السلاتہ تاکہ وہ نماز قائم کریں لیوکیم اکامت ان سے اکامت کا مطلب کیا ہوتا ہے نماز قائم کرنا السلاتہ اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں فجعل پس بنا دے افعیدہ افعیدہ لفظ کس سے ہے فواد ان سے فواد کا معنی کیا ہوتا ہے کیا اس کا معنی ہوتا ہے دل اس کی جمع ہے افعیدہ دل بن کر دے ان کے دل افعیدہ من الناس لوگوں میں سے تحوی تحوی لفظ کس سے ہے ہوا سے ہوا کا معنی کیا ہوتا ہے خواہش کرنا مائل کرنا جھکنا اے میرے پر اے رب اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں پس کر دے ان کے دلوں کو من الناس من الناس لوگوں میں سے یہاں پہ بھی سب کی بات نہیں کی کیا کہ میری اولاد میں سے جیسے ہیں تحوی الیہم تاکہ وہ مائل ہوں طرف اس کی طرف ان کی اے ہمارے پروردگار تاکہ یہ لوگ تیری نماز قائم کر سکیں پس ان کے دلوں میں سے ان لوگوں میں سے کچھ کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے جھکا دے وَرْزُقْهُمْ اور رزق دے ان کو مِنَسْسَمَرَاتِ فَلْوْسَي لَأَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکے وَإِسْكَالَ عَبْرَحِيمَ عَرَدْ بِجَالْ حَاظَبْ حَاظَلْ بَرَدَ الْآمِنَا اور جب کہا عبراہیم نے اے میرے پروردگار بنا دے اس شہر کو امن والا وَجْنُبْنِي اور محفوظ رکھ مجھے وَبَنِيَّ اور میری اولاد کو اَنَّعْبُدُ اَنَّعْبُدَ الْأَسْنَامَ یہ کہ عبادت کریں ہم بتوں کی ہمیں محفوظ رکھ اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں ربِ اے میرے پروردگار اِنَّهُنَّ اَزْلَلْنَا قَسِيرًا مِنَ النَّاسِ بے شک لوگوں کی اکثریت کو جہاں وہ انہوں نے گمراہ کر دیا فَاَنْ تَبِعَنِي پس جس نے پیروی کی میری فَاِنَّهُمِنِّي پس وہ مجھ میں سے ہے اَمَنْ اَسْانِ اور جس نے نافرمانی کی میری فَاِنَّ اَقَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک تو بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ربنا اِنِّي اَسْكَنْتُ مِنَ الزُّرِّيَةِ بِوَعْدِ غَيْرِ زیزَرْا اے میرے پروردگار بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے جہاں وہ لا بسایا ہے اس بنجر بیابان نہ کھیتی والے جہاں پہ ذراعت نہ ہوتی والے بستی مقام اِنْدَ پاس بَيْتِكَدْ مُحَرَّمَ تیرے حرمت والے گھر کے پاس بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے تیرے حرمت والے گھر کے پاس لاکی ان کو بسایا ہے ربنا اے ہمارے پروردگار لَيُقِيمُ الصلاة تاکہ وہ نماز ادا کریں فَجْعَلْ کر دے لوگوں کے دلوں کو بس لوگوں میں سے دلوں کو تَحْوِي الَيْهِمْ تَحْوِي مائل ہو جائیں ان کی طرف وَرَزُقُهُمْ اور رزق دے ان کو من السامرات فلوں سے لَا لَهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ شک تیرا شکر ادا کر تاکہ وہ شکر گزار ہو سکیں اب دیکھئے اپنی ذہن میں بات لائیے پہلے یہی آیتِ قریمہ کہ وہ لوگ تھے الْحَمْ تَحْلَى اللَّهِ زینہ ان لوگوں کی طرف دیکھا تُو نے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں ناشکری میں بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر پہ لا کھڑا کیا اب تباہی کے گھر پہ لا کیا کھڑا کیا یہ کہتے تھے ہم تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مللسے ہیں ان کو ماننے والے ہیں یاد کیجئے عبراہیم علیہ السلام نے تو کیا کہا تھا رب جل حاضل بالدہ انہوں نے تو کہا تھا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے اب جب امن والا بنا دے تو اللہ تباہی کے پیارے نبی کو تم لوگوں نے اس کے ماننے والوں کو اتنی عذیت دی ہیں کہ ان کا جینا دوبر ہو گیا ہے ان کو اس شہر کو چھوڑ کے جانا حجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے تو اس کا امن کہا گیا اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے جنہوں نے امن کی دعا کی تھی اور اسی امن کی وجہ سے تمہیں سال ہاتھ سال سے رزق مل رہا ہے تمہیں اس گھر کے متولی ہونے کی حسین نسبت سے لوگوں میں عزت و احترام سے دیکھے جاتے ہو جب کوئی راستے میں جاتا ہے کہ یہ مکہ کا متولیوں میں سے ہے مکہ کے قریش میں سے ہے تو لوگ اس کو عزت دیتے احترام دیتے امن دیتے ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو پوری ہو گئی تھی لیکن تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تم نے اپنے لوگوں کو تباہی کے گھر پہ لا کھڑا کیا کہ تم نے اس کا امن جو ہے وہ تباہ کر دیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو عزیتیں دیں ان کی تو خواہش ان کی تو تعلیم امن کی تھی تو کیا تم نے امن قائم کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اس بات سے اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو تو پھر تمہاری وہ امن والی بات جو ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ تھا وہ کہاں چلی گئی اور پھر کہا واجنوبنی اور بچالے مجھے محفوظ رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اند محبود الاسلام یہ کہ وہ عبادت کریں تو اللہ سے دعا مانگی تھی جبکہ تم لوگوں نے اس ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو پھر تم بچوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو تم نے تو تین سو ساٹھ بچ جیو خانہ کعبہ میں سجا رکھے ہیں تم تو سارے کے سارے اس کی پرستش کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام تو بچوں کی پوجہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کا کیا تعلق تھا اگر تم ابراہیم کو مانتے ہو تو پھر تم جیو بچوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو یہ تھی کہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی محفوظ رکھنا اس سے کہ وہ بتوں کی پوجہ کریں تو اصل میں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کون ہے ان کی ملت کو ماننے والا کون ہے وہ ہے جو بتوں کے پیچھے نہیں شلتا جو بتوں کی پوجہ نہیں کرتا تو تم کس طرح کے پیروکار ہو کہ نام بھی ابراہیم علیہ السلام کا لیتے ہو اور یہاں بتوں کو سجاتے ہو اور بتوں کی پیروی بھی کرتے ہو تو دوسری بات تو یہ ہوگی اور پھر کہا اے میرے پروردگار بے شک ان بتوں نے لوگوں کی اکثریت کو گمراہ کیا ہے نوح علیہ السلام سے آگتے ہوا دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام آتے تک جتنے بھی تھے سارے کے ساری جو قومیں تباہ ہوئیں کیوں تباہ ہوئیں اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں شرک گھرک کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں بت گھر لیے کسی نے ستارہ پرستی کے جو ہے وہ پوجہ کرنی شروع کر دی کوئی سورج پرست تھا کوئی آتش پرست تھا کوئی بتوں کی پوجہ کرتا تھا تو یہ جتنے بت ہیں اللہ انہوں نے اے میرے پردگار انہوں نے ان لوگوں کی اکثریت کو جو ہے وہ اس میں سے گمراہ کر دیا ہے اب میرے پیچھے چلنے والا تو کون ہے فمنتہ بے آنی جس نے میری پیروی کی جس نے میری تعلیمات کو مانا جو پیغام اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ آپ نے دیا اور میں نے لوگوں کو پہنچا دیا جو اس پیغام پہ اس راتے پہ چلا فائنہو منی تو وہ میرے میں سے ہے اب کیا پھر قریش رہ گئے ہیں یہاں سے اس بات کے اوپر کیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے امن وارا انہوں نے نہیں رہنے دیا اس شہر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاں وہ عزیتوں کے پہاڑ توڑے آپ کی امتیوں کے اوپر آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کے ساتھ جو حال کیا جو بلال حبشی کا حال ہوا جو سیب رومی کا حال ہوا اور جتنے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کا کیا حال کیا تو امن والا بھی نہیں چھوڑا بتوں کی پوجہ بھی کرتے رہے اور یہی بتوں نے جہاں وہ سب کو گمراہ کر دیا ہے تو اس چلنے والا کون ہے فَإِن فَمَنْتَ بِعَنِيمِ فَإِنَّهُ مِنِّي پس جو میری پیروی کی جس نے صرف مجھ میں سے وہ اچھا پھر ابراہیم علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی ہم نے یہ دعا پڑھی سورہ رات میں عبراہیم علیہ السلام بہت ہلیم اور رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف ہلم والے تھے ہلم طبیعت میں تھا اللہ سے رجوع کرنے والے تھے تو تب بھی کہا وَمَنْ اَسَانِ اور جس نے نافرمانے کی میری فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ تو تم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اسی بات کو عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا اِن تُعَذِبُهُمْ اگر تُو ان کو ازاد دے فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اگر تُو ان کو ازاد دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ اور اگر تُو ان کو بس دے فَإِنَّكَ عَنْتَ الْعَزِيزَ الْحَقِيمِ تو تُو غالب حکمت والا ہے یہی بات جہوہ عبراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اب دیکھیں وہ حلیم طبیعت کے تھے اللہ سے معافی مانگنے والے تھے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے لیکن رجوع کرنے کے لئے تو دیکھئے ان کے باپ کو بھی جس وقت تک اللہ کی طرف سے مشرقوں کی مقفل نہ نہ کر دی گئے جس وقت تک ان کی بخشش کو جھٹلا نہ دیا گیا تب تک آپ دعا کرتے رہے جب کہا گیا کہ مشرقوں کے بارے میں دعا نہیں قبول ہو سکتی تو اس کے بعد آپ نے اپنے باپ کے لئے بھی دعا کرنی چھوڑ دی پہلے تو یہی کہا تھا کہ میں آپ کی بخشش کے لئے دعا کرتا رہوں گا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کی جو ہے وہ بخشش سے بلکل منع فرما دیا تو اس کے بعد آپ نے اپنی باپ کے لئے دعا مانگنے میں چھوڑ دی لیکن یہاں پہ ان کی اسی خاصیت کا ذکر ہے اِنَّا عِبْرَاہِمْ اَوَّاہُن مُنِی چونکہ عِبْرَاہِمْ بہت ہی حلیم اور بہت ہی رجوع کرنے والے تھے تو کہا جو اس نے تو میری پیروی کی وہ تو میرے مجھ میں سے ہے اور جس نے نہیں پیروی کی تو اللہ تُو بخشنے والا ہے تُو رحم کرنے والا ہے ربنا اور پھر کہا اِنِّي أَسْكَانْتُ مِنْ ذُرِّيَةِ اَا اے اللہ اے پروردگار میں نے اپنی اولاد میں سے لا بسایا ہے اس ناکھے غیر کھیتی والے علاقے میں اس تیرے محترم تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک لا بسایا ہے تو دیکھئے اسی سے جو اللہ تعالیٰ نے کہ غیر کھیتی والے راستے سے اس کے بارے میں ڈیٹیل تو ہم پہلے بھی پڑ چکے ہوئے ہیں کہ آپ حضرت حاجرہ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے پہلے جو ہے وہ آپ نے لا کے جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے آپ کو محبت بھی بڑی تھی حضرت حاجرہ سے اپنی اولاد سے بھڑاپے میں اگر بیٹا ہو اور بیٹا بھی شیر خوار و دودھ پیتا ہو اور اس کو ایک ویران میں ویرانے میں جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جانا اللہ کی حکم کی وجہ سے اس سے بڑھ کے قربانی جو ہے وہ اور کیا ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کے اسی قربانی کی دوسری مثال دیجئے جب بیٹا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے باپ کا بازو بنتا ہے تب جو ہے وہ اس کو زبا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں اور جب آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو حضرت حاجرہ جو ہے پیچھے سے آوازیں دیتی ہیں لیکن جب پھر کہتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ اس کے اوپر ہاں کا جواب دیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ چھوڑ کر کے وہیں پہ جو آ کے بیٹھ جاتی ہیں اب وہاں پہ بلکتا ہوا بچہ چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے پیاسی ہے ہر چیز ہے اور پھر وہ جو ہے وہ صفحہ پہاڑ کی اوپر چڑھ کے کس لیے دوڑتی ہیں کوئی سنگن لیں کوئی آ رہا ہے کوئی کسی کی کوئی ہے جاتی ہیں صفحہ پہ چڑھتی ہیں اس کے بعد پھر دوڑتی ہوئی جاتی ہیں درمیان میں سے نیچے اتر کے پھر جو ہے وہ مروا کی طرف جاتی ہیں پھر یہ ساتھ پورے کرتی ہیں تو پھر دیکھتی ہیں کہ ایک فرشتہ آیا اس نے پر مارا اور پھر جو ہے وہ زمزم جو ہے وہ وہاں سے نکلا اور پھر جب زمزم نکلا آپ نے اس کے گرد جو ہے وہ پانی نکلا آپ نے اس کو زمزم کہہ کے ٹھہرا دیا اس کو اور اس کے اردگرد جو ہے وہ ایک بار لگا دی تاکہ ہوس بنا دیا تاکہ باہر نہ نکلے اس کے بعد قبیلہ بنی جرحم کے کچھ لوگ آئے وہاں پہ انہوں نے جب دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں تو پرندے انہوں کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ پانی کی نزدیکی ہے وہ آئے آکے اجازت طلب کی تو کہا آکے ہاں رہ جو کیونکہ خود بھی اکیلے رہ کے گبرا گے جاتی نہیں اکیلے رہ کے جو ہے وہ بور ہو جاتی نہیں تو آپ نے کہا رہ لو لیکن اس پانی کی اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا پھر اسی قبیلہ بنی جرحم سے ان لوگوں نے عربی سیکھی اور اس عربی سیکھنے کے بعد پھر اسی قبیلہ بنی جرحم میں ہی جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہے تو یہاں پہ وہ ٹھہرانہ کا بات کی گئی ہے کہ اس زمین میں جو غیرز رہی ہے جس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا انسان کے کھانے پینے کے لیے تو ایک طرف وہاں پہ حیوانوں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہوتا تو میں نے اس تیرے ہی آس کی اوپر تیرے حکم کی اوپر اپنی اولاد کچھ ہے وہ لا بسائے ہے یہاں پہ ربنا کس لیے لیقیم السلاطہ تاکہ وہ نماز قائم کریں پس بنا دے لوگوں کے دلوں میں سے منن نا سے لوگوں میں سے کس لوگوں میں سے صرف مسلمانوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے اگر یہاں پہ منن نا سے لوگوں میں سے یہ من کا لفظ نہ ہوتا یہاں پہ تو پھر اس کا مطلب ہے یہاں حیثائی بھی ہے وہ کھچے سے چلے جاتے یہودی بھی آ رہے ہوتے مجوسی بھی آ رہے ہوتے سارے آ رہے ہوتے تو یہاں پہ صرف وہ جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ان کے دلوں کو مائل کر دے تاکہ وہ اس کی طرف جو ہے وہ جھکے چلے ہیں مائل ہو جائیں وہ کچھے چلے ہیں دیکھئے یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے خلیل اللہ نے جو ہے وہ کی تھی اور وہ قبول ہوئیں لوگوں کا دل جس سکت کہا گیا تھا چوٹے سے نکل کے بکارو ان کو تو کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس اجار بیعبان چہرہ میں کون آئے گا تو فرمایا آواز تو دو لوگ آئیں گے اونٹنیوں دبلی پتلی اونٹنیوں کی اوپر بھی اور پیدل چلتے ہوئے بھی وہ دن اور آج کا دن مسلمانوں کے دل میں جو تڑب مجود ہے اس گھر کی کہ جو نہیں جاتا وہ ساری عمر ایک ایک پائی جو ہے وہ جوڑتا ہے کہ میں اس گھر کو دیکھنا ہوں اس کی دعا یہی ہوئے تھے کہ اللہ مرنے سے پہلے اپنا گھر دکھا دے مجھے اور جو دیکھاتا ہے وہ بار بار جانے کے لیے تڑکتا ہے اور جس طرح اس گھر کو پھر آباد کیا اس طرح اور کوئی مسجد کوئی گھر اللہ کا آباد نہیں ہوا جس کسر سے اس کی آبادی ہوئی تو لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مائل کر دیا اور پھر دعا آنگی تھی ورزکہم منس سمراتے اور پھر پھلوں سے ان کو رزق دے ان کو روزیاں دے اس سے پہلے کیا تھا وہاں پہ تو ایک پتہ تک نہیں اگتا تھا نہ انسانوں کے لیے نہ ہیوانوں کے لیے نہ کچھ اور تھا اس دعا کی برکت سے کوئی پھل ایسا نہیں ہے چاہے موسم کا ہو چاہے نہ موسم کا ہو کہ وہاں پہ وہ نہیں ملتا ہر قسم کا پھل ہر قسم کی روزی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے وہاں پہ وافر جہاں چلی دی اور آج تک آپ دیکھ لیجئے کبھی نہ کتنا بندہ ہوتا ہے تیس تیس لاکھ بندہ ایٹے ٹائم ہوتا ہے کوئی بندہ وہاں پہ بھوکھا نہیں سوتا ہر قسم کی روزیاں اللہ تعالیٰ نے دے دی لیکن یہ سب کچھ کس لیے دیا لا اللہم یاشکرون تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکے پھر آئیے اس آیت نمبر اٹھائیس کی طرف دوبارہ کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے تیری نعمت کو کفر میں بدل دیا تیرے احسان کو ناشکری میں بدل دیا اور ناشکری میں بدل کے تیری قوم کو لوگوں کو جہاں وہ تباہی کے گھر کے اوپر لا کھڑا کیا تو ان چیزوں کی نفی کی اگر تم کہتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہو ابراہیم کے دین کے جہاں وہ اتباہ کرنے والے ہو تو پھر ابراہیم علیہ السلام وہ شرپسندی پھیلا دی تم لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ کے رسول کو عذیتیں دی آپ کے صحابوں کے صحابہ کے اوپر مسئبتوں کے پہاڑ توڑے اور پھر ان کی تو دعا تھی کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اولاد سے مراد اولاد کو بھی بچوں بتوں کی پوجہ سے بچا لینا تو اگر تم پیروک کرتے ہو کہ ہم آدم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں تو ان کی تو دعا یہ تھی ان کی تو دعا تھی کہ بتوں کی پوجہ نہیں کہ مجھے بھی محفوظ رکھنا اور میری اولاد کو بھی اگر تم ہو تو پھر تم بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو تم تو خود نفی کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی ان کے دین کی خود نفی کرتے ہو حالانکہ اے میرے پروردگار انہی بتوں نے لوگوں کی اکثریت کو جو ہے اس لیے محفوظ رکھنا کہ اکثریت کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہے بے راہ کیا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ راہ سے بھٹکایا ہے آپ دیکھ لیجئے نوح علیہ السلام سے بعد آن ورڈ جب بھی ہم بت پرستی یہ نہیں ہے کہ ایک لکڑی یا پتھر کا بت ہی گھڑ کے سامنے رکھا جائے ہم شخصیت پرستی بھی جو ہے وہ بت پرستی ہے نفس پرستی بھی بت پرستی ہے اب کہا گیا کہ کیا ہے پرستی کہا کہ ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ تمہارے لیے زہر بھی ہے جہاں پہ پراریٹی لسٹ میں تمہارے لیے وہ اللہ کے برابر آگ کھڑی ہو جائے وہ بت پرستی جائے وہ ہو جاتی ہے تو ان لوگوں نے انہوں نے گمراہ کیا ہے لوگوں سے مجھ میں سے تو وہی ہے جو میرے راستے پر چلا اور آپ کا راستہ کون سا تھا وہی راستہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ہمیں بتایا وہی راستہ جو اگر عبرہیم علیہ وہی راستہ آج مکہ کے لوگو یہ وہی راستہ ہے جو راستہ عبرہیم علیہ السلام کا تھا تم کہتے ہو کہ عبرہیم علیہ السلام کے پیش جلتے ہو تو عبرہیم علیہ السلام کا تو یہ راستہ تھا جبکہ تم نے دوسری راستوں پہ چل کے ناشکری کر کے اللہ کی نعمت اتنی بڑی آئی تھی اللہ نے تمہارے ہاں جو ہے وہ خانہ کعبہ بسایا اللہ تبارکہ تعالیٰ نے یہاں پہ امن دیا اللہ نے تمہیں روزیاں دیں اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی یہ وہ نعمت سے سرفراس رمایا لیکن تم لوگوں نے اللہ کے ان احسانت کا بدلہ جو ہے کفر کر کے ناشکری کر کے تم لوگوں نے تباہی کے گھر پہ لاج کھٹا کیا ہے لوگوں کو اگر تم کہتے ہو ابراہیم تو ابراہیم تو یہ تھے ابراہیم تو وہ تھے جن کی قربانیوں کی مثال جو ہے وہ اتنی ہے کہ اپنی اولاد کو جا کے یہاں پہ یا کھڑا کرتے ہیں کس لیے کر دوں اس لیے کہ کہا گیا کہ کچھ کی طرف صرف وہ جو میرے راستے پہ چلے جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلے وہ راستہ کون سا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ تھا اگر وہ نہ ہوتا نہ یہ لفظ استعمال نہ ہوتا من کا لفظ سے کا لفظ استعمال نہ ہوتا تو پھر یہ گھر سب کے لیے ہو جاتا سارے لوگ مشرق آ جاتے یہودی آ جاتے مجوسی آ جاتے عیسائی آ جاتے ہندو ہر کوئی اس کی طرف جو باگا چلا جاتا لیکن یہ گھر تو مانگتا ہے ان لوگوں کو جن کے دل شرک سے پاتھ ہیں جن کے دل اللہ کی محبت سے جوہ وہ لبریز ہیں ان لوگوں کو مانگتا ہے اور پھر دعا کی تھی رزکوہم تو کیا رزق نہیں دیا تھا تمہیں اتنا رزق وافر مقدار میں آیا کہ آج تا خطا نہیں ہوا لیکن تھا کیا لا اللہ یاشکرون تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں لیکن انہوں نے شکر کرنے کی بجائے ناشکری کی اور تیری نعمت جو ہے وہ کفر میں بتل دیا اللہ تعالیٰ ہمیں ملتے ابراہیمی پہ ملتے امت محمدی پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راقتے پر چلنے کی حمد اور تفیق دیں اللہم اہدن السرات المستقیم اللہم اہدن السرات المستقیم اللہم اہدن السرات المستقیم جزاک اللہ خیر سبحانک اللہم اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی عم الدین یاکا نعبدو اور یاکا نستائن دن السرات المستقیم صرات اللزین نمت� علیہ گہری مقطوب علیہ ومالتھالیم آمین اللہم صلی اللہ محمد ومالالے محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وفاتی منکو حمدہ مجید اللہم ام بارک علیہ محمد ومالالے محمد ربنا لا تحمل لینا اسرن کما حملته ولی اللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا به وفونا وقفل لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین ربنا لا تذکلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحم انکا انت الوحاب رب اغفر ورحم وانت خیر الرحیم یارب یرحم ہما کما رب Diali ani صغیرہ محر ایک پرانے شاگد جمیل صاحب بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے جو ہے وہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کو اللہ نے صحت والی سندگی معصیف فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کی شفاق کے لیے درخواست کیجئے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ التجا کیجئے اللہ تعالیٰ کو سب کو صحت والی سندگی عطا فرمائے جو اس کرونا میں مبتلا ہیں جو اس کے علاوہ دوسرے میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانیاں فرما دیں بے شک وہی جو ہے وہ بیمار کرتا ہے وہی تکریف وہی جو ہے وہ پھر شفا دیتا ہے شفا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی فرما دیں سب کے لئے صحت والی زندگی نصیف فرما دیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مسلمانوں کی مغفرت فرما دیں بخشش فرما دیں اللہ تبارک و تعالی جن کی مقصد بخشش ہو چکی ہے ان کے درجات کو بلند کر دیں یہ اللہ سب کے حال پر رحم فرما دے سب کو بخش دے سب کے لئے یہ آسانیہ فرما دے ربنا تکبل منا انکانت السمیر علیم و تب علینا انکانت التواب الرحیم والحمدللہ ربی رحم آمین یارفم الظاحم جزاک اللہ خیال دے